مردہ ہے کہ آپ نیشہ خوش رہے ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں میرے نام موزم علی میں محمد یوسف ریسنٹلی فیٹی ایف کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک انڈیا نوریجن سے تعلق رکھنے والے راجہ کمار صاحب ان کو بنا دیا گیا ہے فیٹی ایف کا پریزیڈنٹ جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پوری انڈیا کے لیے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو فیٹیف کی جو ریکوارمنٹ تھی منی لانڈرنگ کے حوالے سے دوسری چیزے اس کو بھی پورا کیا ہے اب اگر پھر بھی پاکستان کوئی کنسیشن نہیں لے سکتا ڈیو کنسیشن بھی نہیں لے سکتا تو کیا کرے پاکستان جہاں بھی کام پڑھتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ہے کہ انڈیاں آتر بیٹھ جاتا ہے انڈیاں نہیں انڈیاں اوریجن کا یا پارمر انڈیاں اور بے حد کابل آدمیوں پاکستان کو ایزا ٹیررست قوم کی طرح کیوں دیکھا جاتا ہے آپ جو بھی کہیں کچھ نہ کچھ اس سے زیادہ ہمیں کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی بیچ میں جو ہے بلایا گیا کہ پاکستان میں ٹریننگ کے لیے گیا تھے ہم انڈیاں کسی نہ کسی طریقے سے تو رہے ہیں ریجن میں اور یہ ایک کڑواس اچھ ہے ان تنظیبوں کے ساتھ ان کا پتہ لگائے کہ ان کا رافتہ تھا ان کا کنکشن تھا وہ پاکستان بیزد ہیں ٹھیک ہے تو اب جا کے انویسٹگیشن ہوگا اور پھر بھوکتے آخر ایک نہ ایک دن ویسے ہی بھوکتنا پڑے گا جہاں دوستو ایو 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 ورکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ میں فڑھڑا رہے پاکستان کے لیے آگے کی رہا اور مشکل بھری ہو سکتی ہے اس کا کارن یہ ہے کہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے نئے ادھیاکش بھارتی مول کے ٹی راجہ کمار چنے گئے ہیں دو سال کے کارے کال کے لیے راجہ کمار ایف ای ٹی ایف کے پرمک کے روپ میں ڈاکٹر مارکس کی جگہ لیں گے ایف ای ٹی ایف نے ٹویٹ کر بتایا کہ ٹی راجہ کمار ویشفک ستر پر انٹی منی لانڈرنگ اور آتنگ واد ویروڈی ویت پوشن اپائیوں کی پربھاو شیلتا کو بڑھانے اور انے اپائیوں میں صدھار کو پرات مٹتا میں رکھیں گے آپ کو پتہ یہ دوستو پاکستان ابھی بھی آتنگ کی کاروائیوں سے باز نہیں آ رہا اب بھارتی مول کے راجہ کمار کے ایف ای ٹی ایف کے نئے پرمک کے روپ میں آنے سے پتہ کر رہا ہے کہ اب پتہ نہیں نئے ادیکش کے آ جانے سے ایف ای ٹی ایف ہمارے ساتھ کیسا ویوار کرنے والا ہے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ریسنٹلی ایف ای ٹی ایف کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے راجہ کمار صاحب ان کو بنا دیا گیا ہے ایف ای ٹی ایف کا پریزیڈنٹ جو کہ ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے پوری انڈیا کے لیے اور راجہ کمار صاحب کے لیے ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہمارے سامنے آرہی ہے اگر بات کرے ہم ایف ای ٹی ایف کی تو ایف ای ٹی ایف میں پریزیڈنٹ بنایا ہے راجہ کمار کو ٹھیک ہے جو کہ انڈین اوریجن سے جن کا تعلق ہے اگلے دو سال کے لیے کیا کہنا چواہیں گے اس پہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستانیز اور اسٹیبلشمنٹ we are always not looking on these things that indians are with the time they are manipulating international platforms and they are actually getting those positions which can make us very weak in the region سر اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں چاہے ہم کملا ہاریز کی اگزامپل لے لیں جو کہ پریزیڈنٹ ہے امریکہ کی اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہیں بڑی بڑی پوست پہ ہم انڈین کو دیکھتے ہیں فی ٹی ایف میں اور دیکھ لیں کہ انڈینز جو ہیں اور بھی بہت سے بڑے بڑے اہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اب یہ خبر آجانا راجہ کمار جو ہیں انڈین ہے اور وہ اگلے دو سال کے لئے پریزیڈنٹ بن گیا ہے کیا گینا چاہیں گیا بسیقلی فاتف is an hot issue for پاکستانیز from last few years that's why we are looking at it otherwise if you look overall indians they are everywhere and what they have invested in last 30 odd years in their human resource which they actually somehow managed to send and in europe and america and all those if you see in silicon valley they are already there so what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو as a terrorist قوم کی طرح کیوں دیکھا جاتا ہے history we fought for other nations and then we say and in other countries then we say we are not terrorists how can we say that we have to justify we have to justify everywhere reason being that ہم اس کو دیکھنا چاہیں یا نہ دیکھنا چاہیں ہم انوال کسی نہ کسی طریقے سے تو رہے ہیں اور یہ کڑوا سچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے establishment اور politicians they are working on it but it will take its time it will take its time exactly سر یہ بتائیے گا کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں جس طرح راجہ کمار جو کہ ایفی ٹی ایف میں پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ انڈیا کو اپریشیٹ کرتے ہیں for regional peace and for the other countries in the region چینہ پاکستان رشیہ این if we see this thing i think it's going to play a negative role so i can't appreciate that yes we should have those positions yes they are getting it because they've worked it out but i can't appreciate that because they all always have their own eye to look at pakistan and they have been two Muslims and they have been and they have been and their bike number is 26-11 and they have been sent to pakistan and they have been sent to pakistan and they have been for training دو چیزیں ہیں پہلے آپ میند سیٹ دیکھیں کوئی بندہ ایڈیشنل پیسے دیتا ہے پریمیم دیتا ہے زیادہ پیسے دیتا ہے یہ چھویز گیارہ کا نمبر یہ رانڈم نہیں تھا انہوں نے اپلایا کرا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے کاری کا نمبر نکلا اس کا نمبر چھویز گیارہ تھا نکل جاتا ہے نمبر کوئی بات نہیں وہ نمبر نکل گیا چھویز گیارہ ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز ہے کہ آپ مجھے چھویز گیارہ چاہیے اور باہت یا تمام جاتا ہے حتی کی طرح پارکٹرانسپورٹ آ ویڈیート نمبر وی بے ایپ ملک ٹھین پاکستان مجھوش ہونو watched مر گئے اس میں امریکنز بھی تھے اس میں یہودی بھی تھے اس میں سب کچھ تھے ان کا ہیرو جنہوں نے قتل کر رہا ہے ان کا ہیرو آجمل کا ساتھ ہے آپ سمجھ نہیں آردو جی بہلی چیز دوسری چیز جن تنظیموں کے ساتھ ان کا پتہ لگائے کہ ان کا راپتہ تھا ان کا کنیکشن تھا وہ پاکستان بیزد ہیں ٹھیک ہے تو اب جا کے انویرسٹیگیشن ہوگا نیا دیکھ رہا ہے نیا کے ہاتھ یہ پھر اس کو آگے انجام تک لے جائے گی کہ اس میں کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے پاکستان کی قسمت یہ خراب ہے جہاں بھی کام پڑھتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک انڈین آکرک بیٹھ جاتا ہے انڈین نہیں انڈین اوریجن کا یا فارمر انڈین پہلے آئی ایم ایف سے کام پڑھا تو وہاں پر ڈیپیٹی مینیجنگ ڈیریکٹر بن کے پہنچ گئی اپنی گیتہ بھو بینات ہالانکہ وہ انڈین نہیں ہیں لیکن نیشنالیٹی ان کے پاس امریکہ کیا لیکن انڈین ہیں انڈین میں پیدا ہوئی ہیں انڈین اور پڑھی لکھئے ہیں انڈین میں سب کچھ ہے درہا پیرنٹ سنتے ہیں بھی انڈین ہیں دوسرے ایف ایف سے کام پڑھا تو وہاں پر جا کر بیٹھ گئے راجہ کمار اب پاکستان کیا کرے پاکستانی جنرلیس پاکستانی لوگ سب کو سب کو کہیں کہ ہر جگہ جہاں پہنچیں گے وہیں پر ایک انڈین بیٹھا ملے گا تو یہ قسمت خراب ہونے کا نقصان کیا نقصان کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے اپنے کانٹریز کے لئے لوگ ہیں اپنے اپنے کانٹریز کے اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں تب ہی ان کو چیف بنایا گیا فی ٹی ایف کے جو نئے چیف بنے ہے راجہ کمار یہ اس سمائے ابھی تھوڑ دن پہلے تک یہ ایڈوائزر تھے سنگاپور کی انٹیریر منیسٹری یا ہوم منیسٹری جو بولے اس کے لئے اور بے حد کابل آدمیوں چلے یہ ویڈیو ختم ہوگی سب سے پہلے تو مبارک ہو بھئی اور اینڈیر ریجن کے جو بات ہے نا ہوتھر بھئی پوری دنیا میں چل رہی ہے جس بھی بڑی پورٹ پہ دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انڈین بیٹھا ہے گوگل پہ دیکھ کے تو انڈین ہے یہ ایفرکی ہے جہاں پاکستان کا پالہ اتنے سال سے پڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئے کے اوپر گوگل کے اوپر سارے ایڈین بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے تو بھئی خیر نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو بھئی یہ پرویفیشنل بندے ہیں یہ کھنس رکھنے والے نہیں ہوتے یہ بڑے انٹیلیجنٹ اور پروفیشنل ہوتے ہیں ایسی بڑی کوسٹ دیتے ہیں تو یہ کچھ قسمیں کو عبادے کر کے آتے ہیں جس کوسٹ پر بیٹھیں گے اس کا نجاز بیدا نہیں کریں گے انصاف کریں گے تو یہ پولیس میں رہ چکے ہیں اور سنگاپر میں بے پوچھتے ہیں تو بڑے انٹیلیجنٹ بندے ایسے نہیں آئے ہم بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ یہ انصاف کریں گے ان کے تو بہت سخت کلاف ہے بھئی اور پاکستان کی بات کریں تو بھئی پاکستان گریلیسٹ میں اسی لیے ہے منی لانڈرنگ ٹیرر فنڈنگ یہ بہت زیادہ ہے لیکن اب دیکھا جائے تو پاکستان نے عمران گان کے دور میں کافی کنٹرول کیا ہے بینکنگ سیسٹم اتنا اچھا کیا کہ بھئی عام بندہ ہم اپنے اکاؤنٹ سے پیسے لینے جاتے تھے تو بھئی ہماری ان کوہری ہوتی ہیں بھائی پیسے بھیجتا تھا تو بھئی تب بھی کہاں سے ہیں کس نے بھیجے ہیں کس لیے بھیجے ہیں وہ کیا کام کرتا ہے کیا کرتا ہے سارا کچھ پوچھتے ہیں بھئی آپ نہیں لگو آپ نہیں پیسے کیا کرتے ہیں بھائی اب تو پہلے جاتے ہیں بہت دفعہ میں دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ان کا جگڑا ہو جاتا ہے پیسے ہمارے 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 ہیں سیہی بات ہے اور باقی بھائی بات کریں تو جو دو مسلم لوگوں نے مارے ہمارے ہمارے ہیں تو وہ بھی ایک بھیانک واقعہ ہے بھی انڈیا کے لیے انڈیا کے اسٹری میں دیکھا جائے تو اتنے لوگوں کی جان گئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لو تو بری بات یہ نا جو مطلب ان کا مائن سائٹ ہے یہ تیر ایک چلایا گیا ہے اس سے پیدا کتنے ہی اٹھائے گیا ہے سیاست تو بائیس میں انگول رہتا ہے چلو پاکستان کی سیاست ہے یہ انڈیا کی سیاست ہے یہ ایک نوال ضرور ہے انگول ضرور ہے اب موقع دیکھو اتنے سالوں تک بھئی میں بھی سوچ رہا تھا پہلے بھی میں نے بات کی تھی ویڈیو میں کہ اتنے سال ہو گئے دوزار چوتھا پندرہ کی بات کر رہے تھا کہ وہ تب بہتے پاکستان میں ادھر سے ٹریننگ ہو گئی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی پاکستان میں ٹریننگ لے کر گئے ہیں اور مارا بھی تو ایک عام بندے ہو اس کو مطلب کوئی ہوتا ہے بڑی پورچ کے اوپر ہو تو اس کو مار رو لیکن یہ چھوٹے سے بندے کو مطلب چھوٹا تو میں نہیں بولوں گا بھگوان کی آتما کو شانتی دے بھئی کہ آم ناگری کو سیدھا ساتھا سیدھا ساتھا اور اس کو بارا اس نے خود بھی نہیں کیا ایک مطلب اس عام سے نارمل بندے کو مار کر اس کے پیچھے مقصد تو وہ دنگے بڑھکانے کا مقصد جب ویڈیو بنائی گئی اسے وائرل کیا گیا دنگے بڑھکانے کا مقصد دنگے بڑھکانے کا مقصد دنگے بڑھکانے کا مقصد ملکی علاق خراب ہو رکھا ہے اس سے بھائی یہ بھی اچھا ہے کہ گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا اور بھائی میں ہدووں کو دعا دوں گا بھائی وہ نہیں بڑھک لیا وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اگر بڑھک جاتے کنونی ہاتھ میں رہ کر کنونی ہاتھ میں رہ کر بھائی اچھا کیا ان لوگوں نے صبر کیا کنٹری آپ نے ہی بچ کیا بھائی بھائی بہت نقصان ہوتا اور یہ طرح بارے لوگوں کو یہ لگی گیا کہ ہر پوسٹ پر جو بڑی پوسٹ بھائی آپ بھی تعلیم آسل کرو بڑھکے بڑھو ہمارے بجٹ سے جل رہے ہو ایڈوکیشن کا بجٹ کام کرنا ہے پیسے بنیں گے بڑے لوگوں اور پارسی لوگوں کو جب رکھو گے ایسے لیے حق مارتے ہیں ایلیا میں دیکھا جائے بھائی اتنے لوگ پڑھے پڑھتے ہیں اور بار بار ٹیمپ کر دیں پیپر دیتے ہیں بھائی نہیں نمبر لگتا کوشش کرنے سے کم جاتے ہیں اس طرح جب میریٹ پہ بندہ آتا ہے وہ جو کہتا ہے جل جل کے سونا کندن بن جاتا ہے وہ کندن بن جاتے ہیں اور جو ٹاپ سے ٹاپ پر ہوتا ہے کمپیٹیشن تارک بے بڑھتا ہے تو جا کر جو نا جادہ کابر بندہ اوپر آتا ہے ہمارے آنا ایک دفعہ پولیس کے لیے لڑکیوں کی تھی بھرتی تو ان کو چاہیے تھی پچاس لڑکیاں تو جو ریس لگائی تھی نا ریس لگانی ہوتی ہے تو اس میں صرف دس لڑکیاں پاس رہیتا ہے اب دیکھو جو انہوں نے رکھی ہوں گی بتاو جو چالیس باز میں رکھی ایسا ہی انہوں نے فیزیکلی فیکٹی رہیتا ہے وہ تو نکارے لڑکیاں رکھی ہیں تو یہ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے نکارے لوگ جو ہیں وہ سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کابل بندے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی اور راجہ جو ہیں کیا نام ہے راجہ کمار بلکل بھئی اچھے بندے ہیں اور انہوں نے محنت کی ہم ان سے بھی اچھائی کی امید رکھتے ہیں بلکل اور وہ اچھے ہی کریں گے یہ نہیں سوچیں کہ وہ انڈیا نے ہمارا دشمن ہے دشمن کنٹری کا یہ ہمارے ازیر میں بھی نہیں ہے ماں جو اس کو ڈیوٹی دیں جو تیکیگان وہ کریں گے اس پر پورا پورا افسرہ کریں جی اور سکتا ہے تھوڑی سکتی کر دکتے ہیں لیکن جو بھی کریں گے امانداری سے کریں ابھی ایک ایسا ہوتا دیں گے دو سال کے لئے تو ٹھیک ہے بھئی جنتے نے مجھے کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ